اگر میں دو ہزار تئیس کے پہلے دن سے لے کر دو ہزار تئیس کے آخری دن تک چیک کروں کہ میں نے ڈیلی کتنا کمایا تو یہاں پر آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ میرا ڈیلی پی اینل جو ہے وہ سترہ ڈالر میں ڈیلی کماتا رہا ہوں اور میرا اوہرال پورے سال کا جو پروفٹ ہے وہ یہاں پر سات ہزار نو سو چوبیس ڈالر ہے اور اگر بات کی جائے کوپی ٹریڈنگ کی تو یہاں پر پچھلے سات دنوں میں جو میرا پی اینل ہے وہ تین سو پچاس ڈالر ہے اور پچھلے تیس دنوں میں ایک ہزار دو سو بیتالیس ڈالر کوپی ٹریڈنگ میں نہ صرف میں نے بلکہ لوگوں نے بھی کمایا ہے تو یہ تھا جناب پروف آپ کا کہ میں روزانہ اس اپلیکیشن سے کتنا کماتا ہوں اور سالانہ میں نے کتنا کمایا اس سے بھی زیادہ میں نے کمایا اور وہ سیکنڈ اکاؤنٹ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا اور اے ٹو زی آپ کو کام سکھانے جا رہا ہوں اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے ڈالر نکالنے کیسے ہیں ڈالنے کیسے ہیں اس کے بعد بغیر کسی رزق کے بغیر ٹریڈنگ کے بائلنس سے کیسے پیسے کمانے ہیں ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے سپورٹ اس کے علاوہ اگر پھر بھی ٹریڈنگ نہیں آتی تو کوپی ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے پروفٹ کیسے نکالنا ہے اس کے علاوہ اور بہت کچھ اسی ویڈیو میں اے ٹو زی کام سکھانے والا سکون سے ایک ایک چیز کو سمجھو یہ اپلیکیشن آپ کی دو ہزار چوبیس کی لائف چینج کر سکتی ہے اور اس کے اگلے سال آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہو اگر یہ ویڈیو آپ غور سے دھیان سے سمجھ لیتے ہو اور کام کرتے ہو جی تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے نیچے یہاں پر یہ جو مور لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ریجسٹریشن لنک پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو سائن اپ کرنے پر ہنڈرڈ یو ایس ڈی ٹی ٹریڈنگ فی ریبیٹ ملے گا یعنی کہ ٹریڈنگ کی جو فیز کٹی ہے وہ سو ڈالر تک آپ کی نہیں کٹے گی سائن اپ ویڈ ای میل اور فون آپ نے کلک کرنا ہے اس کوڈ کو سمپلی آپ نے کوپی کرنا ہے اور یہاں پر بائننس میں آ کے اس ای میل ویڈیوکیشن میں کوڈ پیسٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ پیسٹ کریں گے نیکسٹ آئے گا اور یہاں پر آپ نے پاسورٹ سیٹ کرنا ہے پاسورٹ سیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کا بٹن دبائیں گے یہ آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے اب آپ اپنے اسی ای میل ایڈریس اور پاسورٹ سے بائننس کی اپلیکیشن میں لاؤگ ان کر سکتے ہیں جیسی آپ بائننس کی اپلیکیشن کھولیں گے سامنے لاؤگ ان کا بٹن آئے کلک کریں گے اور لاؤگ ان کر لیں گے میرا آلریڈی لاؤگ ان ہوا ہوا ہے اس کے بعد اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ نہیں ہے تو ویریفیکیشن کمپلیٹ کروانے کے لیے نیو آئیڈی پہ میں آپ کو پروسس بتا دیتا ہوں آپ سمپل یوٹیوب پہ جا کے لکھیں گے بائننس اکاؤنٹ کریئٹ مسٹر ہاؤ یہاں پر سرچ کریں گے تو یہاں پر یہ ویڈیو آ جائے گی سولہ منٹ کی جس میں کمپلیٹ اکاؤنٹ بنانے سے ویریفیکیشن تک سب کچھ کر کے دکھایا گیا ہے تو یہاں پر آپ ویریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں لیکن شروع میں آپ ویریفیکیشن کے بغیر بھی چلیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اب ٹریڈنگ سیکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ڈالر لینا اور بیچنا کیسے ہوتا ہے جس ڈالر پہ آپ ٹریڈ کرتے ہیں for example wallet میں ہم آتے ہیں wallet میں آ کے یہاں پر spot اور funding کا ایک wallet ہے funding کے wallet میں آپ جیسے ہی آتے ہیں تو یہاں پر دو option ہے P2P اور pay ان دونوں سے آپ ڈالر لے سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں for example P2P پہ ہم click کرتے ہیں جناب یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 293 روپیز کا ایک ڈالر چل رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ buy بھی کر سکتے ہیں easy پیسہ jazz cash bank account کچھ بھی آپ نے یہ payment method یہاں پر دیکھیں آپ select کر سکتے ہیں for example میں easy پیسہ select کرتا ہوں confirm کرتا ہوں تو یہ easy پیسہ میں مجھے 296 کا ایک ڈالر پڑے گا اب ڈالر بیکے گا بھی اتنا ہی اگر 10 روپے اوپر آپ کو مل رہا ہے تو آپ کا بیکے گا بھی یہاں پر sell پر اگر آپ چیک کریں تو بیکے گا بھی 291 کا ہی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ کا بیکرا 280 کا پاکستان میں ڈالر ہے تو آپ کو مل رہا مہنگا ہے لیکن بیک رہا سستا نہیں بیکے گا بھی مہنگا مجھے یاد ہے کہ بھائی جب ڈالر 160 پر ہوتا تھا 170 پر تب میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ یہاں پر purchase کر لو پھر بعد میں profit کماؤ گے آج وہ لوگ profit میں ہیں اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ڈالر پاکستان میں کیونکہ نیچے آتا نہیں ہے تو یہاں پر اگر آپ صرف ڈالر ہی ریلے کے راکھ لیتے اور پی ٹو پی پہ دو مہینے بعد sell کر دیتے ہو تو یہی سے آپ profit کمال ہوگے بغیر trading کی یہ بھی آپ کو کما سکتے ہو یہاں سے buy کے button پر آپ نے click کرنا ہے اب اس میں ہوتا ہے کہ بھائی جن اگر ہم کسی کو پیسے send کر دیں گے وہ اگر ہمیں crypto نہ دے تو پھر اگر وہ نہیں دے گا تو اس کا account freeze ہو جائے گا اور اگر اس کے account میں کچھ نہیں ہے تو وہ یہاں پر trade لگا ہی نہیں سکتا تو اس لئے guarantee اس کی balance لیتا ہے کچھ بھی آپ کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا اس سے آپ 3000 سے لے سکتے ہیں 3000 سے اوپر لے سکتے ہیں تو یہاں پر buy کا button پر click کریں گے یہاں پر آپ amount ڈالیں گے for example مجھے 5000 کا چاہیے تو میں 5000 لکھ دوں گا buy usdt make payment پر آپ click کریں گے اس کا account number آئے گا اس کو payment بیجیں گے اور جیسے اس کو payment بیجیں گے آپ کے account میں وہ بیج دے گا اب usdt آپ کے پاس آ گیا usdt کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے transfer کرنا ہے یہاں سے funding wallet سے spot wallet میں ٹھیک ہے funding wallet یا maximum اور یہاں پر جتنا بھی آپ نے usdt لیا ہے for example 10$ لیا ہے تو یہاں پر 10 لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد confirm transfer کریں گے تو transfer ہو جائے گا میرے funding میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا کیوں میں نے پہلی transfer کر لیتا spot wallet میں transfer ہو گیا آپ spot wallet سے ہم trading کریں گے اور کمائیں گے بھی اب یہاں پر میں آپ کو دو طرح کی چیزیں بتانے والا ہوں ایک تو میں آپ کو خود trading سکھانے والا ہوں اس کے بعد میں آپ کو copy trade کا بھی option بتانے والا ہوں لیکن خود سیکھنے والی trading پہ غور سے سیکھنا اگر آپ نے profit کمانا ہے تو دماغ سے ٹھیک ہے نہیں تو لوگوں کی باتوں میں ہی علج کے رہ جاؤ گے trading start کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں یہ میرا second wallet ہے یہ میرا وہ پہلا main والا نہیں ہے یہ میرا second account ہے بھائی جن ٹھیک ہے اور اس second account سے میں نے کتنا کمائے وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پر میں نے وہی date select کر لی جی پورے سال کی اور یہاں پر آپ کو یہ میں show کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ daily 48 dollar میں نے اس account سے بھی کمائے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر میرے سالانہ profit جو ہے وہ یہ 2545 ہے یعنی کہ میرے دونوں accounts کا ملاؤ تو پھر تو بہت ہی زیادہ بنتا ہے بھائی اب آ جاتے ہیں spot trading پہ آپ نے dollar لے لیے اب یہاں پر btc پہ for example click کرتے ہیں میں bitcoin کی example دے دیتا ہوں باقی coins کو بھی ہم discuss کر لیں گے لیکن for example یہ 15 minute کا chart open ہے one day کبھی اگر ہم chart open کریں تو یہ دیکھیں ایک دن میں یہاں گیا green کا مطلب ہے کہ یہ اوپر گیا red کا مطلب ہے کہ یہ یہاں سے نیچے آیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح 15 minute کے chart میں کہ 15 minute کی یہ candle ایک candle 15 minute کی ہے یہ ایک candle اس کو candle کہتے ہیں green یا red ٹھیک ہے یہ جو بارسی بنی ہوئی ہے اس کو candle کہتے ہیں یہ one hour کی یعنی کہ ایک گھنٹے کی candle ہے یہ یہاں سے چار گھنٹوں کی candle ہے یہاں سے ایک دن کی candle ہے یعنی کہ ایک دن میں red ہے تو نیچے آیا green ہے تو اوپر گیا اب یہاں سے لیتے اور بیجتے کیسے ہیں پہلے یہ بتا دوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے اوپر نیچے کیسے جاتا ہے اور کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا coin کب اوپر جانے والا ہے اور نیچے آنا والا ہے اس کا تھوڑا سا idea دے دوں گا اب یہاں پر for example buy کے button پر میں click کرتا ہوں for example میں نے bitcoin لینا ہے میں چاہتا ہوں bitcoin جب 40,000 پہ آئے تو تب میں لے لوں یہاں پر میں 40,000 لکھوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں amount total USDT میں 10 ڈالر کا لینا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر 10 ڈالر لگ دوں گا 100 ڈالر لینا چاہتا ہوں 100 ڈالر لے لوں گا اب spot trading میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے 100 ڈالر غائب ہو جائیں گے 100 ڈالر آپ کے تب ہی غائب ہوں گے جب bitcoin 0 پہ آئے گا ٹھیک ہے نہیں تو for example 80 ہو سکتے ہیں 70 ہو سکتے ہیں اور وہ بھی loss میں نہیں ہوں گے جب تک آپ trade close نہیں کرتے وہ 80 پہ آئے پھر bitcoin اوپر گیا کہ آپ تب 180 پہ چلے جائیں تب آپ close کریں تو 180 ڈالر کا profit ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح done کے button پر click کریں گے buy btc پہ click کریں گے تو جب bitcoin 40,000 پہ آپ سوئے ہوئے بھی ہوں تو آئے گا تو آپ کا order لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ کا یہ buy ہو جائے گا اور اگر آپ market price پہ لینا چاہتے ہیں تو اس پہ click کریں اور جو market price چل رہی ہے اتنے کا آپ bitcoin لے سکتے ہیں اسی طرح sell پہ جب آپ کے پاس bitcoin ہے اور جتنا بھی bitcoin ہے آپ اتنا sell کرنا چاہتے ہیں تو یہ full amount اس کو full کریں گے ٹھیک ہے آپ کا bitcoin جتنا بھی for example یہ دیکھیں میرے پاس اتنے کا bitcoin پڑا ہوئا ہے ٹھیک ہے میں اس کو sell کرنا چاہوں تو یہاں پر اور اگر میں چاہتا ہوں کہ جب bitcoin 45,000 پہ جائے تو یہ sell ہو جائے اس profit کو simply میں پی ٹو پی پہ جا کے پیسوں میں نکلوا بھی سکتا ہوں تو یہ ہو گیا آپ کا لینا اور بیچنا اب بات کر لیتے ہیں trading کی spot trading کرتے کیسے ہیں اور کس طرح پتہ چلتا ہے bitcoin اوپر جائے گا نیچے آئے گا اب بڑے ہی گھوڑ سے سننا میری اگر آپ پچھلی ویڈیوز میں جاؤ تو وہاں پر بھی میں نے کئی دفعہ بتایا ہوگا کہ یہاں پر لے لو یہاں پر اس میں اوپر جا سکتا ہے نیچے آ سکتا ہے اس طرح اقصہ for example اگر ہم بات کریں کہ bitcoin میں نے جب لیا تھا میں اپنی بات کروں تو bitcoin جب 26000 پر تھا تو میں نے لیا تھا مجھے یاد ہے ٹھیک ہے for example یہاں پر یہ دیکھیں 30000 پر bitcoin کی price تھی bitcoin نیچے آیا 26000 پر تو 26000 پر میرا order لگا ہوا تھا 26000 پر میں نے لے لیا اب لوگ کیا ہوتے ہیں for example میری جگہ آپ ہیں آپ خود کو اپنی جگہ میری جگہ رکھ کے دیکھیں for example آپ نے 26000 پر لے لیا اب اگلے دن bitcoin اور نیچے آ گیا 25000 پر آ گیا اگلے دن bitcoin اور نیچے آ گیا 24000 901 پر ایک ہفتے میں مطلب یہ دیکھیں ایک ایک دن اگر آپ کریں تو یہ پورا ڈیڑھ مہینہ bitcoin اوپر ہی نہیں گیا 26000 پر 26000 سے نیچے ہی جاتا رہا تو اس میں اگر آپ sell کر دیتے کہ یار اور نیچے آ جائے گا اور نیچے آ جائے گا تو آپ loss کر دیتے لیکن میں نے sell نہیں کیا کہ یار اوپر جائے گا don't worry ٹھیک ہے میں بھول گیا ڈال کے اب وہاں سے کیا ہوا bitcoin نے recovery کی اور آج آپ bitcoin کو دیکھیں کہ 42000 پر ہے for example کل bitcoin جو تھا وہ 45000 something پر تھا ٹھیک ہے یہاں پر جس نے buy کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر price نیچے جاتی ہے 40,000 تک گئی ہے ٹھیک ہے 40,000 something تک گئی ہے اب 40,000 750 پر جب price گئی تو اس نے تو کہا 4,000 5,000 price نیچے آ گئی ہے ٹھیک ہے اب وہی سے price نے recovery شروع کی اور اب 42,690 پہ ہے اب کیا پتا اس کے بعد اوپر جائے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو price کیا پتا اوپر جائے یا نیچے جائے بڑے بڑے institution بھی prediction اس کی نہیں کر سکتے کہ bitcoin اوپر جائے یا نیچے آئے گا لیکن spot ETF کا سن رہے ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ approve ہو جاتا تو bitcoin اوپر جا سکتا ہے اگر وہ reject ہوتا ہے تو bitcoin نیچے آ سکتا ہے اور آپ کو buying کا ایک اور opportunity ملے گی اب ساتھ میں اس کے یہاں پر پر جہاں پر 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 لکھا ہو trading data ہے trading data میں یہاں پر آپ بتا دیتا ہے کہ پچھلے 15 minute میں 14% لوگوں نے یہاں پر یہ دیکھیں large medium small اور total یعنی یہ دیکھیں کہ large number of amount میں 14% لوگوں نے buy کیا اور 28% جو ہے وہ large amount میں لوگوں نے sell کیا اگر آپ total میں دیکھیں تو 279 million لوگوں نے 15 minute میں buy کیا ہے اور 487 million لوگوں نے sell کیا ہے اسی طرح 30 minute میں یہاں پر بھی selling ہے 1 hour میں 2 hour میں یہاں پر بائے زیادہ ہے یہاں سے آپ کو idea ہو سکتا کہ buying زیادہ چل رہی ہے سیلنگ زیادہ چل رہی ہے لوگ پھر تھوڑا نیچے آتا ہے پھر میں buy کرتا ہوں پھر اوپر جاتا ہے میں sell کر دیتا ہوں 5 5 10 10 ڈالر کا profit اس میں کمار رہا ہوں اور کماتا جا رہا ہوں اس کے ساتھ خواری کرنی پڑتی ہے ہر time دیکھنا پڑتا ہے ایک long term trading long term trading کے لیے ہم one day chart open کر لیتے ہیں کہ for example آپ 36 000 پہ bitcoin لیا تھا اور لے کے رکھ لیا ٹھیک ہے اس کے second بہت ساری news پڑھ کے اس کے بعد کوئی decision لینا ہوتا coin market cap google پر search کر لیں وہاں سے coin کی news information آپ پڑھ سکتے ہیں تو cryptocurrency market news پہ بہت زیادہ depend کرتی ہے کسی coin کی اچھی news آئی تو وہ pump کر سکتا ہے اگر بری news آئے تو وہ دمپ کر سکتا ہے اب یہ باقی سارے coins ہیں جو کے binance پر listed ہیں یہاں پر آپ ان سارے coins کے بارے میں جس طرح میں نے بیٹ کوئن کا بتایا اسی طرح آپ باقی سارے coins پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کئی دفعہ کوئی بھی coin بیٹ کوئن سے زیادہ نکل جاتا اور وہ آپ زیادہ پروفٹ دے جاتا ہے اور کئی دفعہ آپ لاز بھی زیادہ دے جاتا ہے اس لئے آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے سولینہ نے پچھلے دنوں بہت زیادہ لوگوں کو پروفٹ دیا اب تھوڑا سا دی گریٹ جا رہا رہا لیکن آئی ہوپ ہے الاوہ اگر آپ ٹریڈنگ نہیں آتی اور آپ ٹریڈنگ پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اوپر آئیکن جو ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس پہ آپ کلک کریں جنا تو یہاں پر آپ باقی لوگوں کو کلک کر سکتے ہیں اگر آپ سرچ کریں تو یہ میرا دوسرا اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کا یہ میسٹر ہاؤ سرچ کر سکتا ہوں اس لئے میں اس اکاؤنٹ سے سکھانا شروع کیا اب یہ میسٹر ہاؤ بغیر سپیس دیئے آپ لکھیں گے یہ آج گیا اس پہ اگر میں کلک کروں تو یہ یہ آپ دیکھیں تو یہ پر P&L 239 پچھلے سات دنوں میں 239 ڈالر ابھی تک جو میں کمائے ٹھیک ہے 30 ڈیز میں 1121 اور ابھی بھی کچھ ٹریڈ چل رہی ہیں یہ امید ہے کہ ہم 1500 میں آج ہی چلے جائیں گے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ہم profit اتنا تو اس کے بعد trade نیچے گئے یہ پر loss ہوا ٹھیک ہے 610 ڈالر کا loss ہوا تو لوگوں نے کیا کہ بھائی جن یہ loss ہو گیا ہے ٹھیک ہے trade چھوڑ دو کئی لوگ مجھے copy کرتے ہوئے چھوڑ گئے کیونکہ ان کو mind میں صرف profit ہوتا ہے پس پیسے لگا دی profit profit ایسے نہیں آتا سبر کرنا پڑتا ہے 610 کے loss میں گئے اس کے بعد میں نے sell نہیں کیا یہاں پر اگلے ہی دن میں 656 کا profit کما لیا پھر اس کے بعد لوگ ہو چھوئے یہاں پر نیچے گیا پھر اوپر آیا اب دوبارہ ہمارا نیگیٹیو میں نہیں جار رہا ہم اوپر ہی ہیں یہاں پر اوپر آ کے 674 ایک دن میں کمائے 1886 ڈالر کمائے یہ ہوتا ہے کہ اگر trade نیچے جا رہی ہے ریڈ میں جا رہی ہے تو آپ سبر کر رہے ہیں جس کو آپ copy کر رہے ہیں اس کو بھی پتا ہے اس کا زیادہ loss ہے یہاں پر اگر جو trade 808 ڈالر لگا اس کو فکر نہیں ہے اس کو پتا ہے لیکن آپ نے سبر کرنا ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں copy traders میں تو جو لوگ سکون سے سبر کر کر کے copy کر رکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں loss میں نکلتے نہیں ہیں تو یہ 48 ڈالر 42 ڈالر 23 53 ڈالر اس نے کم 15 ڈالر اس نے 14 ڈالر اس نے بغیر کچھ کی ہے سمپل copy کرنا اور اس کے بعد کر دینا copy کیسے کرنا ہے simple copy کے button پر click کریں جنا اب یہاں پر fixed ratio یا fixed amount آپ نے fixed ratio پر click کرنا next کریں copy amount 100 minimum amount minimum 100 amount minimum 100 dollar لگا دیں ٹھیک ہوگئے جی 100 سے زیادہ جتنے لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن minimum 100 total stop loss اگر میرے 10 ڈالر یہاں سے نیچے ہو جائیں تو stop losses اس کے بعد اس کو copy ختم کر دی میں back پہ آ جوں گا یہ آپ لگا سکتے ہو نہ لگاؤ تو زیادہ better ہے کیونکہ کئی دفعہ نیچے آگے trade اوپر جاتی ہے تو یہ نیچے آئے تو آپ نکل جاؤ اور پھر اوپر جائیں تو پھر آپ پیچھے سے دیکھو کہ بھائی جان یہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آئے اور confirm کے button پہ لگی پرانی position جو چل رہی ہے اس پہ آپ کا copy نہیں ہوگا جب میں کوئی نئی position لگاؤ گا تو اس پہ آپ کی کوپی ہوگی تب تک آپ نے سبر کر ہے کیونکہ میں ہر time trade نہیں لگا رہا تھا جب میں کوئی opportunity دیکھتا ہوں چھوٹی سی اس پہ trade لگاتا ہوں یا profit کمانا ہو تو profit result بھی ہے اور الحمدللہ کافی اچھا چل رہا لیکن آپ خود سیکھیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے میں خود اپشن شروع کیا نہیں تو میں خود کمائی رہا تھا مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ اپشن اس لیے شروع کیا تا کہ لوگ جو کپی کرنا نہیں ہے گھبراؤ گے تو آپ ٹریڈنگ میں نہیں جا سکتے میں آپ کے سامنے ہوں بغیر دیکھے سکون سے اپنا کام بھی کرتا رہتا ہوں اگر میں فول ٹائم ٹریڈر ہوتا تو یہ بھائی جتنے پیسے تھم نیل پر لکھے ہوئے تھے اس سے زیادہ اندر میں نے پروف بھی دیا ایسا نہیں ہے کہ تھم نیل پر اتنے لکھے ہو ہیں آپ نہیں کما سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں لیکن کم از کم سٹارٹ کیجئے اگر ابھی پیسے نہیں ڈال لیں انویسمنٹ نہ کریں لیکن سٹارٹ کریں دیکھیں سیکھیں اکاؤنٹ بنا لیں اس کے بعد اس کو ویریفائی کرا لیں سمپل اس کو سمجھیں سمجھنا شروع کریں جب آپ کو سمجھ آیا اس کے بعد چاہے سٹارٹ کر لیں لیکن پہلا قدم اٹھائیے کچھ کیجئے ٹک ٹاک فیس بک ریلز انسٹاگرام ریلز کو چھوڑ کر کوئی کام کی بات بھی دیکھ لیا کرو سمجھ لیا کرو آپ کا فائدہ مجھے پیسے آپ نے بلکل نہیں دینے ملتے انشاءالد اللہ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ